اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام بھائیوں کے ساتھ بیانوں کے ساتھ حاضر ہوں اور ہماری اب بات ہو رہی ہے سیما حیدر کے ٹاپک پہ اور ہم نے اس کیس کا ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہوا ہے جو کہ ریالیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نہ کہ پاکستانی سائٹ سے یہ چیزیں ہو چکی ہیں اور ہندوستانی سائٹ سے وہ چیزیں ہو چکی ہیں سیما فلان دن پاکستان آ رہی ہے یا پھر سیما کو فلان دن ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں اب ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے ریالیٹی کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہوئی ہے کیونکہ میرا یہی یہاں پہ مقصد ہے کہ جو سچائی ہے وہی آپ کے سامنے لے کے آؤں اور جذبات کے اوپر یا پھر جیسے باقی یوٹیوپرز بنا رہے ہیں کچھ میں نے دیکھی ہیں زیادہ تر تو حقائق کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سب کی یہی کوشش ہے کہ بچے کسی طرح سے حیدر کو مل جانے چاہیے تو یہاں پہ کچھ باتیں جو ہونے والی ہیں وہ یہی ہیں کہ انکتہ بھنڈاری آج صبح کی ویڈیو میں میں نے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ انکتہ بھنڈاری کو انصاف نہ مل سکا دوہزار پائس میں قتل ہوا تھا انکتہ بھنڈاری کا تمام شواہد اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے اور صرف کچھ جو اوپر کے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کے انوالو ہونے کی وجہ سے وہ کیس ابھی تک لٹکا ہوئے جتنے بھی اس طرح کے کیسز اب تک سامنے آئے ہیں کوئی ایک بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جس بندے کو سزا ملی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اے پی سنگھ نے ایک کیس لڑا تھا اور دس سال تک اس کیس کو گھسیبتا رہا گھسیبتا رہا آخر میں جا کے ان لوگوں کو سزا ملی تھی جو کہ آپ نے دیکھا کہ نربیہ کیس میں وہ لوگ انوالو تھے اب ششاند سنگھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک بہت بڑے سلیبرٹی ہیں سلیبرٹی تھے ہیں تو نہیں اب تو ان کا کیس ابھی تک لٹکا ہوئے کیوں لٹکا ہوئے کیونکہ جو ٹکر کا بندہ تھا جو پاور کا بندہ تھا وہ تو ختم ہو گیا اب جو لوگ اس کیس میں انوالو ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی تھی ششاند سنگھ کی اب وہ لوگ کیونکہ ایک بندہ مین تو چلا گیا ہے اب وہ آگے پیسہ دے کے اپنے آپ کو کلیر کرا رہے ہیں ہندوستان میں میں نے یہی چیز نوٹ کی ہے کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ باتیں کر سکتا ہوں میرے ساتھ جن کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جن کے ساتھ مسئلے مسائل بن رہے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مجھے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ سر ایسے ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہے ہمارے ساتھ فلان نیتا نے یہ مسئلے کیا تھے آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کینڈلی اس چیز کو ابھی فیلحال یوٹیوب پہ نہ لے کے آئیں ہمارے لیے ایشو بن سکتا ہے کیونکہ ہم ابھی بھی اسی ایشو کے ساتھ اپنے ازنگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح سے ایک بہن جی کنیکٹ ہوئی ہے میرے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ینگ ہیں کافی ینگ ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں شاید اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں ایک لڑکا میرا پیچھا کرتا ہے تنگ کرتا ہے مجھے پولیس میں جا کے انہیں اس چیز کی درخواست دی کمپلینٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس چیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا اب اس کی کیا ریزن تھی کیا وجہات تھی یہ بھی اس نے خود ہی بتا دی اپنے مو سے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں جو نیتا ہوتے ہیں وہ ان کا خاص بند ہے اب آپ نے کمٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کیونکہ آپ جس بھی ایریے سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو اس چیز کا اچھے سے پتا ہوگا کہ یہ جو نیتا لوگ ہیں ان کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جو ہوتے ہیں یا جو مطلب سیٹی کے اندل کوئی کوئی ایشو بغیرہ ہو رہا ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے کچھ تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تو کیا ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ یا ترقی اتنا ہو چکی ہے ہندوستان میں کہ وہاں پہ یہ چیزیں اب نہیں چلتی اور وہاں پہ رائٹ ہینڈ کا لیفٹ ہینڈ کا کوئی تصوری نہیں ہے کہ یہ نیتا ہے تو اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے یا پھر فنا بندہ ہے جو اس کے سارے کام کرتا ہے اس سے پورا شہر پڑتا ہے تو اس بندے کا بھی یہی سین تھا کہ جو بہن ہمارے ساتھ کونیکٹ ہوئی انہوں نے اپنا یہی بتایا کہ میں نے کیس لڑا تھا اس چیز کے اوپر کیس کرنے کی کوشش کی تھی فائل تک میری جو ہوتی ہے نا ریپورٹ درج کرنا وہ تک نہیں ہوئی وہ بندہ چھیڑتا ہے میری پیرنٹس میں آکے بیٹھ کے مجھے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حالات ہیں اس طرح کے لوگ ہندوستان میں بھی رہتے ہیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان میں ہیں ادھر ہمارے نہیں ہیں دونوں کنٹریز میں یہ چیزیں ہیں اور ہماری ہسٹری 75-76 سالوں کو چھوڑ کے باقی ساری تو ایک ہی رہی ہیں ابھی بھی ہمیں ایک ہی ہیں ایک ہی جیسا کھانا پینا رہنا تو وہی چیزیں چل رہی ہیں بس اب آپ نے دیکھا کہ نربیہ کیس ہو گیا یا اس طرح کے ششاند سنگھ کا کیس ہو گیا کافی اثر چلتے رہے ششاند سنگھ کا تو چلے گا اب اب پتہ نہیں کتنا آگے چلے گا کیونکہ جو مین بندہ تھا جس نے کیس لڑنا تھا کہ اگر اس کے پر کوئی اٹیک ہوتا اور وہ بچ جاتا اگر وہ کیس لڑنے والا ہوتا تو وہ لڑ لیتا لیکن اس بیچارے کی ڈیتھ ہو چکی ہے لڑنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ نربیہ کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیس لڑنے کے لیے جو نربیہ کے پیرنٹس تھے اس کیس کے حوالے سے وہ تمام جس نے دیکھ رہے تھے اور ہائلائٹڈ ڈیشو ہونے کی وجہ سے پھر جو سرکار میں لوگ ہیں وہ بھی زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اے پی سنگھ حالانکہ بڑا اوپر اوپر کے لیبل کا بندہ ہے اس کے کہنے پہ جو چیزیں یہ چاہتا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے انکتہ کا جو کیس ہے وہ میں نے بڑا اس کو کوشش کیا ہے کہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں جس سے کہ پتہ جلے کہ واقعی میں اس بندے کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو ہے تو وہ بھی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا اب آگے کب تک اس کیس کے اوپر اثر ہوگا کب تک چیزیں کلیئر ہوں گی ہماری بات کون سی ہے سیما اب یہ تمام باتیں کرنے کے پیچھے یہی راز ہے میرا کہ کچھ ہونی رہا جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا یا تو کلیئر کریں کہ سیما ہندوستان میں رہے گی یا پھر یہ کلیئر کریں کہ وہ جو سات سو چیٹس آپ نے ریکوور کی ہیں بار بار جا کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک عورت کھلے آم پھیر رہی ہے جو چاہے وہ کر رہی ہے یا ایک بندہ جب کوئی سرحد پار کر کے جاتا ہے غلط طریقے سے جاتا ہے چاہے وہ ریفیوجی کے طور پر بھی جائے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا ہوتا اتنی آزادی مجھے نہیں لگتا کہ کسی عام ہندوستانی کو ہوگی کہ وہ کسی پہ کیس بھی کرے اور وہ ڈیفرنٹ اللیگل چیزیں بھی کرتا پھرے اور اس کو کوئی کچھ بھی نہ کہے ایک اس صورت میں یہ پوسیبل ہے آپ کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہو میں نے اپنی پیچھے لی ویڈیو میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ سیما کا ایک دبائی میں بھائی ہے جس کے لیے یہ ڈیفرنٹ چیزیں کرتی بھی رہی ہے تو وہ بندہ ہندوستان تک سیما کو لے کے آیا ہے بورڈر کروسنگ ہوئی ہے فیک ڈاکومنٹس کے اوپر اب دیکھئے کہ ہمارے پاکستان میں دیکھئے آپ نے مجھے کمر سیکشن میں بتانا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے جیسے میں بورڈر پہ بھی جا رہا ہوں تو یہ واگا بورڈر کی بات کروں ہمارا آئی ڈی کارڈ لے کے وہ سکین کرتے ہیں فور ایسیمپل یہ ڈیوائس پڑی ہوئی ہے ہمارے آئی ڈی کارڈ کو ایسے رکھیں گے سپیکر میں سے آواز آئے گی ہمارا ڈیٹا وہ بتایا جاتا ہے کہ فلان نام ہے فلان چیز ہے ایسے وہ چپ لگی ہوتی ہے نا آئی ڈی کارڈ کے اندر تو یہ کیسے پرسیبل ہے کہ ہندوستان میں ایک بورڈر کروسنگ ہو رہی ہے ایک بندہ دوسرے کنٹری میں جا رہا ہے اور ڈاکومنٹس سکین اگر کیے جاتے ہیں اس طرح سے مطلب یہ رکھا سکین ہو گیا اور وہ سارا ڈیٹا سامنے آ گیا ان کے اور وہاں پہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایسا ہو گیا ہو تو کیس اگر کھولا جائے نا تو کافی چیزیں سامنے آئیں گی یہاں پہ جو لوگ اس وقت محتل کیے گئے ہیں ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے کہ آپ نے کونسی چیز میں قصر چھوڑ دی تھی کہ یہ نکلی لوکومنٹس کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو گئی اور وبال مچا دیا جاتے ساتھی جو سیما کا دبائی والا بھائی ہے جو کہ انڈیا نے اس کے اوپر اگر ریسرچ کی جائے ایٹی ایس کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ایٹی ایس کے لوگ ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہوتے ہیں کائنڈلی آپ صرف چھوٹی سی انویسٹیگیشن کریں اتنی سی انویسٹیگیشن کہ جو آپ کا ہندوستانی دبائی میں رہتا ہے وہ کون ہے ایک بار اگر اس کا پتہ چل جائے نا تو پورے کا پورا کیس خود با خود سورگ ہو جائے گا کیسے سورگ ہوگا وہ بندہ ویسے بھی ہندوستان آنے والا ہے کیونکہ اے پی سنگھ نیا بھائی درمیان میں آگیا ہے اور جہاں تک انفرمیشن ملی تھی کیونکہ یہ ویریفائیڈ انفرمیشن نہیں ہے لیکن پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اے پی سنگھ اس کو بھی اسی بندے نے پیسے دیئے تھے اور اس کیس میں انوارو کیا تھا کیونکہ اے پی سنگھ پہلے سے کام کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کیس کو پوری طرح سے اے پی سنگھ نے سنبھال لیا اور جو سیما ہیدر ہے وہ پوری طرح سے اے پی سنگھ کی باتوں میں آ کے اس کے جیسی ہو گئی ہے یا اس کے کہنے پر جو بھی یہ کہتا ہے وہ ہی کر رہی ہے تو اس کا جو دبائی والا بھائی ہے دراصل اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں سیما کے تمام تر ڈاکومنٹس تو چیزیں کھل سکتی ہیں سامنے آ سکتی ہیں اور جب یہ چیزیں کھلیں گی یا وہ بندہ غصے میں آکے تمام چیزیں سامنے لے کے آئے گا تو سیما کے لیے بڑے بڑے وبال پیدا ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں یا جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہوں یا آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوں کچھ بتانے کے لیے کیونکہ ہندوستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے میں بات کر سکتا ہوں لیگل میں تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کی کیا رائے ہے کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں باقی پرسنلی آپ بات کرنا چاہتے ہیں انسٹاگرام چوبیس گھنٹے آپ کے لیے آویلی بل ہے کسی بھی ٹائم آپ مجھے فون کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں میں بار بار چیک کرتا ہوتا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ شاید کسی بھائی نے کسی بہن نے کونٹیکٹ کیا ہو کوئی بات کرنی ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی بات آگے جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ہندوستان کے یا جو ہندوستان کے اوپر کے لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ میرے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی کونٹیکٹ ہو چکے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوتے ہیں اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ